اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جارہ سفر سے اٹھارہ سفر تک جاری و ساری ہے جس میں علماء و ذاکرین مسلسل خطاب فرما رہے ہیں امت مسلمہ کو حق کا پیغام دے رہے ہیں دعوت اسلام دعوت قرآن دعوت خدا دعوت رسول دعوت معصومین علیہ السلام دے رہے ہیں صحبِ شعور متوجہ ہو رہے ہیں جو شعور رکھتے ہیں روزانہ مستفید ہو رہے ہیں اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہر قدم اٹھنے والا یا تو جنت کے قریب ہوتا ہے یا جہنم کے قریب جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کے وہ نیب وسی وارث خلیفے جنہیں اللہ نے قرآن میں حادی کہا جنہیں اللہ نے قرآن میں معصوم کہا جو اللہ کی طرف سے مقصوص معصوم دعوت الہی پیغام الہی حقیقت الہی واضح کرنے کے لئے اس سرزمین پہ آئے انسانوں کو نجات دینے کے لئے سرزمین پہ آئے انسانوں کی اخروی زندگی کا راستہ ہمبار کرنے کے لئے سرزمین پہ آئے آج پندرہ سفر المظفر کی مجلس کا آغاز ہونا چاہ رہا ہے تلاوت حدیث قصہ بھی ہوتی ہے اس سے پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے اور آج کیونکہ شبِ جمعہ ہے دعاِ توصل کی بھی تلاوت ہوگی حدیثِ قصہ کی بھی تلاوت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں بارگاہ الہی میں خالقِ قبرِ اس امام بارگاہ کو تازہورِ امام زمان علیہ السلام عباد و شاد فرمائے اور بانیان جو دنیا سے جا چکے عارضی زندگی چھوڑ کر عبدی زندگی کی طرف چلے گئے اور جو عبدی زندگی کی طرف جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جو جتنا اللہ کے قریب ہے اتنی اس کی عظمت بلند ہے اتما اس کا مقام بلند ہے اتنی اس کی فضیلت بلند ہے دنیا والے شعور نہیں رکھتے بہت بڑا مقام ہے ان کا جنہوں نے اپنا پورا گھر وقف کر دیا جہاں ذکرِ خدا بھی ہوتا ہے ذکرِ رسول بھی ہوتا ہے ذکرِ امام بھی ہوتا ہے قرآن کی تلویبت بھی ہوتی ہے حدیث و تاریخ بھی پڑھی جاتی ہے اور امتِ مسلمہ کو پیغامِ حق بھی دیا جاتا ہے سید منظور حسین زیدی مولا ان کے درجات بلند فرمائے ان کی اہلیہ کے درجات بلند فرمائے سید سوحیل زیدی کے درجات بلند فرمائے اور نیر زیدی صاحب کی اہلیہ کے مولا درجات بلند فرمائے جو جو مومنین مومنات مریض ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں یا مسافرت میں مولا سب کو شفائق کاملہ اور آجلہ تا فرمائے امجد جہری مولا انہیں صحت و زندگی تا فرمائے اور ان کی والدہ محترمہ کو مولا شفائق کاملہ اور آجلہ تا فرمائے شہدہ زیادی صاحب کو بھی مولا صحت و زندگی دے اور ہمارے برادر محترم اور محسن حیدر صاحب کو مولا ہمیشہ کے لیے شیعتین کے شر سے محفوظ فرمائے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے حقیقت میں امام بارگاہ کو عباد رکھنے کے لیے شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں مولا ان کی عظیم عبادت کو اپنے دربار میں مستجاب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح اسی محفوظ فرمائے میں التماز کروں گا حیدر زیادی صاحب سے کہ وہ آج آئیں اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت خود فرمائیں تاکہ ان کے والدہ والد ان کے برادر اور اس خاندان کے افراد جو دنیا سے جا چکے ان کی روحیں ان پر راضی ہو خوش ہو اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں فرمائیں حقیقت تو یہ ہے کہ جو جو آل محمد سے خوش ہے وہ ہمیشہ ان کی اطباہ کرتا ہے یعنی ان کی اطباہ کرنے کے بعد ہی تو خوشی ملتی ہے جو اطباہ کرتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہ وہاں بھی کامیاب ہے میں ترخواست گزار ہوں جو جا کرتا ہوں جناب قبلہ حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ آئے زینت ممبر ہوں اور حدیث قصہ کی اطلاع کروا بسم اللہ سمیل کے خشنودی محمد علیہ السلام صلوہ اللہمہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو حل مزم ملوکم اللیلہ اللہ اللہ محمد وآل محمد موسیقی 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 اللہ خیر و عظم و عجر و استقرالہ و ان اللہ غفور و رحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان فاطمت زہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمیت فاطمت انہا قال دخل علیہ برسول اللہ ببعض الایام فقال السلام علیکہ یا فاطمت فقلت علیکہ السلام قال انی اجدو بی بدن زعفا فقلت اللہ اعیدو کا باللہ یبتاو من الزعف فقال یا فاطمتو آتیتنی بالکسائل جمانی فقال یا توی بھی بinctی و سلط کو وانجرو اللہم صلی اللہ علیہ و عزا وجہو یتلہو کانہو البدر خلالت تمامی و کمال اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وما کانت اللہ سحاکتا و عزا بولد حسن علیہ السلام قد اقبالا وقال السلام علیکی یا اماؤو فقلت و علیک السلام یا قرتین و سمرتا و عوادی وَقَالَ يَمَّاوْا اِنِّيَا شُمُّونَ دَا قِرَائِحَةً تَيِّبَةً تَانَ رَائِحَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهُ فَا قُلْدُ نَحْمَا اِنَّ جَدَا قَتَا تَلْقِسَاؤُ فَاقْبَلْ حَسَنُ وَنَاوَلْ قِسَاؤُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّاؤُ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَا قَالَ وَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا سَعِبَ عَوْزِ فَا قَدْ عَزِينَ تُلَّقَ فَا دَخْلَ مَا هُمْ تَهْتَ الْقِسَاؤُ اللَّهُمَا صَلِحَلَى مُحْمَد وَا عَلِهُ مُحْمَد فَا مَا قَعْنَتِ اللَّهِ سَعَتَ تَنْوَعِزَا فَا قَالَ الْحُسَيْنَ الْحِسَلَامُ قَاتَ اَقْبَلَا وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَاهُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا قُرَتَ عَنِي وَسَمَرَتَ فَوَعِدِي فَقَالَ لِيُمَّا وَإِنِّي أَشْمُّ عِنْدَا فِرَائِحَةً تیبتاً کہانا رائے تو جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَاقُلتُ النَّحْمَ Incredible inna جدہ کا وخاغ تحت القصاءbed فَدَنِ الحُسْيَنَ عَلَيْحِمُ السَّلَامُ نَحْوَ الْقِصَاءُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدْتَ عَلَيْكَ يَا مَانِقْتَ عَلْلَّهُ لَتَعُزُضُلِ اَن اُتْكُلَ مَااوْغُ مَتَعْتَ القِصَاءُ فَقَالَ وَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِعَ اُمَّتِي قَدْ عَزِنتُ لَقَافَ دَقَلَ مَا هُمْ تَحْتَ الْقِسَاءُ فَاقْبَلَ عِنْدَ ذَلِقَبُ الْحَسَنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلِي بِنْ عَبِي طَالِبِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنتِ رَسُولِ اللَّهُ فَقُلْتُ وَلَ سلام یا ابل حسن یا امیر المومنین فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِنِّ اَشْمُّ اِنْدَا كِرَائِحَةً تَيِّبَةً كَانَ رَائِحَةُ اَخِي وَابْنِ عَمِرِ رَسُولِ اللَّهُ فَقُلْتُ النَّامَهَا مُغْلَلَيْكَ تَحْتَ الْقِسَاءُ وَاقْبَلَ عَلِيُنْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نَحْوَ الْقِسَاءُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَ رسول اللہ وَاتَعَذُونِ لِي عَلَيْكُنَ مَاوْكُمْ تَحْتَ الْقِسَاءُ وَالَوَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَا يَا وَسِي وَا خَلِفَةً وَسَحَائِبًا لِوَاعِكَةً أَزِينَ تُلَّخَا فَدَخَلَ علِيُنْ تَحْتَ الْقِسَاءُ اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن صلی 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 اللہ علیہ وسلم اِنَّاكَ عَلَيْتُ الْشَيْنِ قَدِينَ بِرْحَمَتِكَ يَا اَرْحَمَنِ الْرَحِمِينَ اللَّهُمَا كُلُّ وَلِيَكَ الْحُجَّةِ بِدْ حَسْنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَلَيْعَبَاءِ تِحَاسِ سَاتھ وَفِقُلِ سَاتھ وَلِيُّ وَحَافِظُونَ وَقَائِدَوْا وَنَاصِرُونَ وَدِلِلَوْا وَأَا نُحَطِي يَتُسْتِ نُحَرْزَقَ وَتُوَنَ وَتُمَّتِهُ فِي قَدِيلًّا يَا قَاشِفَ الْكَرْبِ وَجِيلُ سَيْنِ الْحِمِ السَّلَامِ اللَّهُمَا صَلِعَلَى وَحْمَدٍ وَعَالِ مُحَمَد